اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو کہ فرانس کے مسجد میں آگ لگنے سے جڑی ہے فرانس کے انتہا پسندوں نے رات کی تاریخی میں فرانس کے دو الگ الگ شہروں کی دو مسجدوں میں آگ لگا دی مسجد کے اندر جانے والے دروازے اور اندرونی دیواریں آگ لگنے سے خراب ہو گئیں اور ایک مسجد کی دیواروں پر اسلام کے خلاف نعرے بھی لکھے گئے پولیس کے مطابق مسجد کو آگ لگانے کا واقعہ رات دو بجے پیش آیا فرانسیسی ہومنیسٹر جیرال درمانن اور میر جومینا رولینڈ نے مساجد پر حملوں کی سخت مذہبت کی فرانسیسی ہومنیسٹر نے کہا کہ مذہبی عبادات کی آزادی فرانس کی ڈیموکریسی کا ایک بنیادی قانون ہے آپ کو پتا دیں کہ فرانس کے پیزیڈنٹ ایمانویل میکرون کے اسلام کے خلاف بیانات اور پالیسیوں سے کٹروادی انتہا پسندوں کی طاقت بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال سولہ فروری کو فرانس کے پارلیمنٹ نے اسلام مخالف قانون منظور کیا جس پر ملک بر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں اس معاملے کے بعد فرانسیسی ہومنیسٹر نے فرانس کے مسلمانوں کو یقین دلایا ہے کہ جن لوگوں نے مساجد پر حملہ کیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور مساجد کو آگ لگانے والی انتہا پسندوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا فرانسیسی پرس نے دونوں مساجد کو آگ لگانے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دن بدن اسلام اور مسلمانوں کو پدنام کرنے والی فرانس کی سرکار اس معاملے کے بعد کیا روخ اپناتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں